السلام علیکم ریلیشنشپ رہا کچھ عرصہ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے یعنی خوف وغیرہ محسوس ہوا تو اب وہ کہتے ہیں میں نے اسے گائیڈ کیا اور اب وہ نا لڑکی کو میں نے گائیڈ وغیرہ کیا وہ مسلمان ہو گئی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہی ہیں قرآن پاک کا ٹرانسلیشن وغیرہ دیئے وہ کہتے ہیں مجھے اس پر افسوس بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا میں یعنی یہ میری معافی ہو سکتی ہے کسی طریقے سے ایک مجلسٹی کا پچھتا ہوا ہے اور وہ لڑکی بھی اس چیز پر یعنی پرشان ہے تو اس کے مطلعے کچھ لکھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو شرک ہے نا شرک وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا يغفر وان يشرک بہی ویغفر مادونہ دالکا ما یشا کہ شرک جو ہے نا وہ رائی کے دانے کے برابر بال کے سر کے برابر سوئی کے سرے کے برابر بھی ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ معاف تب نہیں کرے گا جب توبہ نہیں کرے گا انسان شرک کے اوپر قائم رہے گا اور اسی پہ موت آگئی لیکن جو شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف فرما دیتا ہے صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بائیس لاکھ چھبیس لاکھ مربع میل کی حکومتیں عطا فرمائی جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم مرضو عن کا مقام دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے الخالد السیف من سیوف اللہ اللہ کی تلوار کرا دیا جن کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کرا دیا جنت کی بشارتیں لینے وہ کون تھے وہ وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ جو احد میں پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آتے ہیں حملہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت دیکھیں اللہ کی رحمت دیکھیں اس کی معافی کی شان دیکھیں کہ دو دندان مبارک جو شہید ہوئے آپ کو پتا ہے بالک بندے کے واپس تو نہیں آتے اسی دہان مبارک سے اللہ نے کیا کروائے بعد میں جب خالد بن ولید توبہ کر لیتے ہیں آئندہ نہیں کرتے وہ کام کہ خالد سیف من سیوف اللہ یہ دہان مبارک کے دانت دندان مبارک جو گرے تھے جس کی وجہ سے گرے تھے جس کے ذریعے گرے تھے جو فوج لے کر آیا تھا وہی دہان یہ کہے گا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کوئی نہیں توڑ سکتا اس تلوار کو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی آنہو ساری عمر شہادت کی خواہش تمنا لیے رہے تھے کہ اتنی جنگیں لڑی اتنے غزوات لڑے خالد کو شہادت ہی مل جائے لیکن اللہ کی تلوار ہے کون توڑ سکتا ہے جب اللہ چاہے اپنے پاس بلالے کوئی خالد کو نہیں توڑ سکا رضی اللہ تعالی آنہو کوئی شہید نہیں کر سکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت جو مل گئی ہے عمر رضی اللہ تعالی آنہو کون ہے کہاں جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سرکلم کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی عمت وہ آگے پھر مجھے دیکھ لے پھر وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی آنہو جب لا الہہ اللہ کہتے ہیں تو پھر پھر اس کی بادشاہت دیکھیں اس کی رحمت دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وہ عمر رضی اللہ تعالی آنہو جانی دشمن ہوا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ کہلواتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی آنہو تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں توبہ کر لی کیا ہی نہیں جب کیا ہی نہیں تو حساب کیسا سزا کیسا اور پھر اس سے بھی نیکس لیول وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کچھ ایسے نیکس لیول لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے یعنی جتنا بڑا گناہ تھا اتنی بڑی نیکی لکھ دی گئی اتنا ہی دس کلو کا گناہ تھا دس کلو کی نیکی لکھ دی دس ٹن کا گناہ کیا تھا دس ٹن کی نیکی لکھ دی اللہ نے ہر گناہ کے جگہ اتنی نیکی لکھ دی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی بے پایاں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ نے ہمیں سزا دے کے کیا کرنا اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا نا وہ تو چاہتا ہے میں اور آپ سب توبہ کر لیں جس سے زنا ہو گیا اب کیا کرے گا جی رہے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا اب کیا کرے گا توبہ کرے گا نا جی رہے نا بھی جب تک موت کا فرشتہ نہیں آگیا سامنے توبہ کا دروازہ کھلے توبہ کرے گا ماف کرے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص سہرا میں جا رہا ہے اور رستے میں سہرا میں آپ کو پتہ ہے نہ پانی نہ کھانا نہ سواری نہ سر ڈھاپنے کے لئے کوئی سایا نہ کوئی درخت نہ کوئی جانور ایسی دیرانی ہوتی ہے اور سہرا میں کوئی گھس جائے اور ترمیان میں پہنچ جائے اور اس سے وہ کھانا ہے اور اس کا پانی اور اس کی سواری چھوٹ جائے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا سوائے موت کے اب اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے تو اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے ہو جائے چھوٹ جائے اس سے اس کی سواری اس کا پانی اس کا کھانا اور اس کو زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہے پھر اس کو وہ مل جائے اچانک وہ سب اسے مل جائے واپس تو وہ دیکھ کر اتنا جذباتی ہو کہ اچانک اس کے موں سے نکلے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب الٹا کہہ دے یعنی اتنی خوشی ہو اتنے جذبات ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے الٹی بات موں سے نکل جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے اپنی چیزیں ملنے سے اپنی زندگی کی رمک واپس آنے سے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار انسان تو با کرتا ہے نیکو کار کے لئے تو ازمائش ہے عالم کے لئے تو مسئبت ہے اچھے ماحول میں پلنے بھڑنے والے کے لئے جس کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملا اس کے لئے تو ازمائش ہے اس سے تو پوچھ ہے کہ تمہیں میں نے گناہ کا موقع ہی نہیں دیا تو تم سے کیوں غلطی ہوئی تمہارے پاس ہر چیز کا علم تھا تم نے کیوں غلطی کی لیکن جو برے محول میں پلا بڑا ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے اس کے لئے تو رحمت ہے وہ تو توبہ کرے معاف جیسے کیا ہی نہیں مسئلہ تو نیک کیلئے ہے کہ یہ نہ آجائے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں اب وہ گیا سب گناہ گئی سب نیکیاں گئیں ضائع کہیں ذہن میں آگیا کہ وہ فلان تو ایسا ہے تکبر میں آگیا سب کچھ ضائع دنیا میں پگڑی باندے پھیرے گا دنیا میں میری طرح داڑی رکھ کے پھیرے گا شلوار ٹکنوں سے اوپر کیوئی ہوگی آخرت میں پتہ چلے گا کہ وہ تو تکبر دل میں جو پالا ہوا تھا جتنی نیکیاں کرتا تھا سب جلا دیتا تھا دوسرے کو حقیر سمجھتا تھا سب ضائع ہو جاتی تھی اور پتہ چلے گا جس کو گناہ گاری کے تانے دیتے تھے نا اس کے اندر ندامت تھی کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا اللہ تعالی نے اس کو اچھا اچھا مقام دیا ہو تو جس سے گناہ ہو جائے تو بڑا خوش قسمت ہے اگر اس کو احساس ہے کہ گناہ ہو گیا نیکی تو کسی بزرگ کا قول ہے نا کہ بعض وقت انسان کی نیکی اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے اور کسی کی کسی کا گناہ اس کو جنم میں پہنچا دیتا ہے گناہ کرے گا ادامت ہوگی توبہ کرے گا ڈرتا رہے گا اور جو نیکی کرے گا تکبر کر سکتا ہے دوسرے کو اپنے سے بہتر دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ سکتا ہے گیا سبز آیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کو کسی ایسے گناہ کا تانہ دیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ تعالی اس تانہ دینے والے کو مرنے سے پہلے اسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے اللہ کو تو گناہ گار بندے سے اتنا پیار ہے کہ جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی اب کسی نے اس کو تانہ دیا تو اللہ تعالی وہ تانہ دینے والا چاہے وہ نیکی ہو اس کو ضرور اس گناہ میں مبتلا کرے گا بدلہ لے گا اللہ کو اتنا پسند ہے گناہ گار بندہ جو توبہ کرے تو روایات میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان نیک ہو جاتے تو اللہ تعالی ان کو بدل دیتا تباہ کر دیتا ان کی جگہ وہ لوگ لے کر آتا جو گناہ کرتے اور پھر توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معافہ تو جس سے گناہ ہو گیا اور اس کے اندر ڈر ہے خوف ہے گھبرا رہا ہے بھئی اس کی بلے بلے بھئی ہمارے لئے بھی دعا کیا کرے اللہ نے آپ کو وہ مقام دینا ہے انشاءاللہ وہ عزت دینی ہے کہ جو بیٹھ کے میری طرح ویض و نصیت کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا پتہ نہیں کس کس کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہوں گے ہم خود کو پتہ نہیں کس کس سے بہتر سمجھتے ہوں گے تو جس کو یہ توفیق ہے ہمارے لئے بھی دعا کریں ماشاءاللہ تو بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ تو جو خشیت ہے نا ڈر ہے یہی جنت کا رستہ ہے بس یہی پسند ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو خشیت اتا فرمائے خوف اتا فرمائے گناہ کے بعد ندامت اتا فرمائے گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اتا فرمائے لیکن گناہ سے کوئی نہیں بچا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معصومیت کا دروازہ بند صحابہ سے بھی گلتیاں ہو جاتی تھی وہ عورت جو آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ عورت آئی تھی صحابہ کی شان کے ساتھ نہیں ملاتے لیکن مسلمان تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے لیں گے یا رسول اللہ ندامت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مو پھیرا دوسری دفعہ پھیرا تیسری دفعہ چوتھی دفعہ چار دفعہ اس نے اقرار کیا پھر مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر حد جاری کرنی پڑی جب حد جاری ہوئی پھر کیا ہوا سنگسار کیا گیا سنگسار کیا گیا تو کسی کے اوپر چھینٹا پڑ گیا اس کے خون کا تو کہنے لگا کہ چھینٹا پڑا تھا غالباً یا جانے کے بعد کسی نے بولا تھا کہ کیسی فاشہ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرمائی کہ اس نے وہ توبہ کیا کہ اگر سارے مدینے پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش کے لئے کافی ہو جائے ایسے ہوتے ہیں توبہ کرنے جس کو ندامت ہو جائے احساس ہو جائے گلتی کا توبہ کر لے اس کی توبہ کے بارے میں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ اس نے وہ توبہ کیا کہ سارے مدینے پہ تقسیم کی جائے تو سب کی بخشش کے لئے کافی ہو جائے اوکمہ قول اللہ تعالیٰ کمیمیشی منفرمائے بڑے عظیم لوگ ہیں آپ ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں کہ جس سے غلطی ہو جائے اور احساس ہو اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل ادن بیواتو کوئلہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد